اب آپ کو بتاتے ہیں لاہور میں سموگ نے سوست روی سے پنجے گاڑنا شروع کر دی ہیں میڈیکل ماہرین نے عوام کو فلو کی ویکسین لگانے اور آنکھوں پر چشمہ لگانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز سجاد کاسمی سے جی سجاد سموگ نے سوست روی سے اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دی ہیں صبح کے وقت موٹر سیکل سواروں کی آنکھوں میں چبن محسوس ہو رہی ہے ماہرین کے مطابق اس ماہ کے آخر تک سموگ دیزی سے آگے بڑھے گی کچھ سانس و دماغ کے مریضوں کے لیے انتہائی قطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس سے دل اور بریٹ پریشر کے مریض بھی متاثر ہو گیا اور ماہرین نے آنکھوں پر چشمہ لگا چشمے کو لازمی قرار دے دیا دوسری جنب لاہور کے اندر چلنے والے سارخانوں نے دن کی بجائے رات کو کام شروع کر دیا تاکہ دن کے سرکاری اداروں اور عوام کو دنوں محسوس نہ ہو اس طرح سڑکوں پر دوہ دینے والے گاڑیاں بھی تڑھلے سے جا رہی ہیں دوہ سموگ کی صورت اختیار کر رہا ہے یہاں پر یہ بتاتے چلے کہ جی جی ہر سرسلس پنجاب نے اپنے حسطالوں کے لیے چالیس ہزار سے قریب فلو ویکسن کری لیا ہے تاکہ حسطالوں کے عملات مزیدوں کو لگائی جا سکیں چونکہ تدریش سے سب لوہ حسطالوں نے اس طرح اپنی ویکسن خود کری لیا ہے بہت شکریہ سجاد کازمی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے